جی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سکلان ہے اور آج جس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا تعلق ایک کومن پرابلم کے ساتھ ہے جو ہمارے ہاں بچوں میں بہت زیادہ کومن ہے اور چونکہ اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے اکثر ہمارے پاس بڑی ایج کے پیشنٹس بھی آتے ہیں اور ان کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو ماصلہ ہے یا یہ جو ہلتھ پرابلم ہے آنکھوں کے حوالے سے یہ قابلہ علاج ہے یہ ایک کومن ٹرمینالوجی ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہے جس کو ہم لیزی آئیز بولتے ہیں اور اس میں ایک آنکھ کی نظر باوجود اس کے کہ آنکھ بناوٹ کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور دوسری آنکھ کی نظر بہتر ہوتی ہے بچوں میں یہ مسئلہ بہت کومن ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس کو نہیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چیز بہت حد تک قابل علاج ہے اور اگر اچھے طریقے سے اس کا علاج کیا جائے تو یہ بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے اور آنکھ کی بینائی تقریباً مکمل طور پر بہال ہو سکتی ہے بڑوں کے اندر بھی اکثر ہمارے پرس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یا تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے اور یا پھر ان کا علاج پرپر طریقے سے کیا ہی نہیں گیا ہوتا لیک آف نالج ہی وجہ سے یا کہ ان کا ڈاکٹرز تک ایکسیس نہیں ہوتی ہے گاؤں دے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز مکمل طور پر یا بہت حد تک قابل علاج ہے پہلے کچھ تیوریز ایسی تھی جو یہ کہتی تھی کہ یہ چیز بچوں میں تو قابل علاج ہے لیکن بڑوں میں قابل علاج نہیں ہے اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج میں یہ چیز قابل علاج ہے لیکن بڑی ایج میں یہ چیز قابل علاج نہیں ہے تو یہاں یہ چیز میں کنفرم کر دوں یا اس کو آپ کو بتا دوں کہ بڑے جو لوگ ہیں یا دس سال آٹھ سال سے اوپر کی جو ایج ہے اس میں بھی یہ چیز یا یہ مسئلہ بہت حد تک قابل علاج ہے تو ہمارے تمام وہ عزرات جن کی ایک آنکھ لیزی ہے ان کی فیملی میں یا خود کو ان کو یہ مسئلہ ہے وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ لیزی آئیز جو ہے جگہ آپ لے علاج ہیں اپنی کسی بھی اچھے قریبی ڈاکٹر سے موالج سے آپ رابطہ کیجئے آپ گلاسز کے تروں پیچنگ تیرپی کے تروں میڈیسنز کے تروں اس کو کور کریں گے اور آپ کی نظر اچھے طریقے سے بحال ہوگی مین جو پرپس تھا آج کی ویڈیو کا وہ یہ بتانا تھا آپ کے ایج کا اس سے کوئی بہت سٹرکٹ لنک نہیں ہے اگر آپ چھوٹی ایج میں ہیں آپ کی گھر میں بچے چھوٹی ایج کے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے یا بڑی ایج کے بھی اگر پیشنٹس موجود ہیں تو آپ ضرور ان کو چیک کروائیے یہ چیز بہت حد تک اب قابل علاج ہیں آج کیلئے اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی